سورة الفاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے اور یہ پورے قرآن کا مقدمہ بھی ہے اس کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے یعنی کھولنے والی یعنی قرآن اسی سے آکے کھلتا ہے یہ قرآن کی چابی ہے میرے بھائیو سورة الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں ہے انکلوڈنگ سورة الاخلاص میں کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی سوائے سورة الفاتحہ کی اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے افضل سورت وہ سورة الفاتحہ ہے اس کی سپورٹ میں میں انشاءاللہ بخاری المسلم سے آحادیث بھی پیش کروں گا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورة الحجر پارہ نمبر چودہ میں آیت نمبر ایٹی سیمن ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَوْوِیِ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی سات آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان سات آیات کا ذکر الگ سے سورة الحجر آیت نمبر ایٹی سیون اور ظاہرہ وہ بار بار دورائی جاتی ہے دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو اس کا تعلق کسی بھی مقبے فکر کے ساتھ ہو کم از کم پانچ نمازوں کی فرض رکتوں میں سترہ دفعہ تو سورة الفاتحہ وہ پڑھتا ہے سنتیں اور نوافل اور وطر اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورة الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی ہے یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل بدل کے پڑھتے ہیں لیکن سورة الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکت میں پڑھی جاتی ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلات لبل لم یقرآ بفاتحة الكتاب جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی یہ اتنی ابلیگیٹری چیز ہے یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر ون صورت ہے اپنی ترتیب میں بھی مصف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے بھی قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی صورت ہے اس کی سپورٹ میں سہی بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں چونکہ نماز میں مشہور تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی تم کیوں نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا سورة الانفال کی آیت آپ نے پڑھی استجیبو للہ والرسول اذا دعاکم جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بکاریں فوراً ان کی آواز پر لبائی کرو اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر این نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے سورة الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث کے تحت اور وہ امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممارک ذات ہیں نماز توڑ کر نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی اگر ایک رکت پڑی ہے دو پڑی ہے تین پڑی ہے تو آ کر وہی سے اپنی نماز شروع کرے گا اس کی نماز ٹوٹے گی بھی نہیں اس پہ اجمع امت ہے بارال یہ جو ہمارے وائزین آئے دن کہانییں کراتے رہتے ہیں کہ ماں آواز دے دے باپ آواز دے دے نماز توڑ دو اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشم کش بن جائے کوئی ارجنسی ہو جائے تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلائے جائے گا تو وہ نماز توڑن ہی نہیں پڑے گی بلکہ نماز وہی پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے تو میں قرآن حکیم کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے تھے آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تو میں ایک توفہ دوں گا اس صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظمت والی صورت تعلیم فرمائیں گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی صورت الفاتحہ اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ صورت حجر کی آیت نمبر ایٹی سیون بھی پڑی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعُظِيمِ یہ ہے وہ صورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی جو سات آیات بار بار دوہرائی جاتی ہیں اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے یہ قرآن کی ماں ہے قرآن کی جڑ اس میں ہے اسی سے پورے قرآن کا درخت نکر گیا فاتحہ بھی ہے ام الکتاب بھی ہے اور یہ وہ سات آیات ہیں جو سورہ حجر میں آئے ہیں تو سورہ حجر کی اس آیت کے کونٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چپٹر میں امام مخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت کے لئے اچھا یہ تو سورہ آزم تھی نا قرآن کی قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو آزم ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے عبیب نکاب کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے آزم آیت کونسی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آیت القرسی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 255 ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور میں ابو منظر تمہیں یہ علم مبارک ہو یعنی نبیل اسلام نے ان کے علم کے اوپر ان کی تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر تم نے صحیح اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے آزم صورت جو آیت ہے وہ آیت آیت القرسی بخاری سے پتا چلا کہ سب سے آزم صورت صورت الفاتح ہے مسلم شریف سے پتا چلا سب سے آزم آیت آیت القرسی ہے اس سے یہ بات بھی کلیر ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ احادیث میں ہے سواد آزم وہ سب سے بڑا گروہ جو ہے اس کو پکڑ لینا اور وہ سب سے بڑا گروہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے یعنی آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا گروہ دیوبندی ہے پاکستان میں سب سے بڑا گروہ بریلوی ہے سعودیہ میں چلے جائیں گے اہلہ دیز بڑا گروہ ہے ایران میں چلے جائیں گے شیعہ بڑا گروہ تو وہاں آزم سے مراد تعداد میں بڑا نہیں ہے عظمت میں بڑا ورنہ سورت الفاتح کی تو سات آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی 286 تو وہ نیچے ہی تھی سورہ آزم اور آیت القرسی سے بھی لمبی ایک آیت جو ہے وہ آیت دین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے تو یہ عظمت کا ذکر ہوئی ہے اچھا میرے بھائیو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ازارہ صحابہ نے نہیں دیکھا آپ علیہ السلام نے بتایا تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو حضر جبریل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبی علیہ السلام کی خدمت میں تو حضر جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کر رہی اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا کہ آپ کو بشارت ہو دو ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیئے گئے ان میں سے پہلی چیز صورت الفاتحہ ہے اور دوسری چیز صورة البکرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بیمہ انزیرا علیہی ربی والمؤمنون تو صورت الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا سوائے ہمارے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث بیان کی کہ صورة آزم ہے قرآن کی اس کے تحت یہ بات تو بالکل کلیر ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے صورت الفاتحہ کو جو تعلیم فرمایا اس کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین تو اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورة فاتحہ کا حصہ نہیں ہے قرآن کا حصہ ہے وہ تو ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے سوائے صورة التوبہ کے اور صورة نمل کے اندر آیت بھی ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جو صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ صورت کا حصہ نہیں قرآن کا حصہ ضرور ہے تو چونکہ نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین تو اگر آپ علیہ السلام نے اس صورت کو تعلیم فرمانا ہوتا اس اعتبار سے کہ بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی تو آپ فرماتے کہ وہ صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تو یہ اس بات کو تقویہ دیتی ہے کہ بسم اللہ صورة فاتحہ کا حصہ نہیں لیکن نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھیں گے لیکن حصہ نہیں البتہ مسلمانوں میں اہل حدیث مقت پر فکر اور امام شافی کے جو مقلدین ہیں ان کا موقف ہے کہ بسم اللہ صورة فاتحہ کا حصہ ہے اہلِ تشیعہ کا بھی یہی موقف ہے اس لئے آپ اگر شیعہ کے چھپے ہوئے قرآن دیکھیں گے اور اہلِ حدیثوں کے اب یہ میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ سعودیہ سے چھپا ہوئے یہ اہلِ حدیث کا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت انہوں نے نکلیر کیا ہوا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کو دوسری آیت امام انیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور کہ یہ ایک آئیمہ کا یہ موقف ہے کہ سورة فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ میرے نزدیک امام انیفہ رحمہ اللہ کا موقف اہدیث کی روشنی میں مضبوط ہے کیونکہ نبیل اسلام سورة فاتحہ کا اعلان کرتے ہوئے اس کو الحمدللہ رب العالمین سے بتا رہے ہیں اس سے بھی بڑھ کر دلیل ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے بڑی رکت انگیز حدیث ہے اور وہ حدیث قدسی آپ نے اکثر سنی ہوگی سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورة فاتحہ نہیں پڑھتا سورة فاتحہ